ہلو سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں بیٹا سب بھی اچھے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو بیٹا آج ہم کرنے ہی جا رہے ہیں اپنا ایک موسٹ اویٹڈ ٹوپک جس کے بارے میں کافی بچوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ میم پلیز سکیم کیا جو پروجیکٹ ہے آرٹ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ اس پر آپ اپنا کوئی ویڈیو یا کچھ انفرمیسن ہمیں دے دیجئے تو بیٹا میں آپ کو کس طریقے سے آپ کو پروجیکٹ کو بنانا ہے وہ ایک اوورویو اس ویڈیو میں دینے والی ہو ٹھیک ہے تو اچھے سے سمجھنا ہے پھر آپ بیٹا اپنے آپ ہی اس کو اچھے سے مطلبگی کر پاؤ گے بنا پاؤ گے ٹھیک ہے انٹرسٹنگ سا تو دیکھو اور اگر آپ کو پسند آئے تو بیٹا اس کو پھلیز ویڈیو کو لائک شیئر جرور کر دینا اب دیکھو بیٹا توپک کیا ہے ہمارا آرٹ انٹی گریٹیڈ ٹھیک ہے آرٹ انٹیگریٹڈ پروجیکٹ اوکے اور کس پر ہے بیٹا کس سٹیٹ کے اوپر ہے سکیم کے اوپر آپ کو یہ بنانا ہے ٹھیک ہے میں یہی ہے اور یہ کیا ہے بیٹا اس کو اول سبجیکٹ کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا جیسا کہ میں سائنس پڑھاتی ہوں تو میں آپ کو سائنس کے تھوہ آپ کو بتاتی ہوں پہلے کہ سائنس میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ باقی میں تو بہت ہی آسان ہے بنانا مین جو ہے بچوں کو پروبلم آتی ہے سائنس وغیرہ میں مہت وغیرہ میں بنانے میں ٹھیک ہے باقی میں تو بنائی لوگے آپ پھر بھی آئیڈیا دے دوں گی میں سب میں تو دیکھو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہوگا بیٹا اس میں آپ اس پر ویڈیو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یا کیا کر سکتے ہو جو فوٹوز کا کولاز بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے مکس کر کے دوسرا آپ اس پر کیا بنا سکتے ہو کچھ لائن سے لکھ سکتے ہو ویسے تو یہ آرٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو وہاں کی کچھ نہ کچھ جو آرٹ ہوتی ہے ہر چیز کو آرٹ کے تھروں دکھانا ہے ٹھیک ہے اپنی کلاکاری کے تھروں اس کو دکھانا ہے تو آپ کو اور ڈائیگرام وغیرہ تو اس میں دکھانے ہی پڑیں گے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پھر ان ڈائیگرام کے تھروں آپ اس کی انفورمیسن دے سکتے ہو ٹھیک ہے کیسے کروگے دوسرا بیٹا آپ کو یہ پانچ پیج تو کم سے کم اس میں بنائی دینے ٹھیک ہے پانچ چھ پیج جتنا بھی آپ کر سکتے ہو یہ ضرور بنانا اب ان پانچ چھ پیجوں کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کروگے بیٹا دیکھو فرسٹ پیج پر تو بیٹا آپ انٹروڈکشن ہی لکھوگے ٹھیک ہے انٹروڈکشن میں آپ کیا کیا لکھوگے انٹروڈکشن میں آپ لکھ سکتے ہو اپنا ڈیم سب سے پہلے ٹھیک ہے یا پھر آپ سب سے پہلے لکھوگے بیٹا سبجیکٹ کس سبجیکٹ پر بنا رہے ہو سبجیکٹ آپ کا مان لوں سائنس ہے سائنس پھر لکھوگے آپ نیم ٹھیک ہے اپنا رول نمبر اوکی کلاس سیکسن ٹھیک ہے یہ فرنٹ پیج پر جو آپ کو کرنا ہوگا اپنا آئی ڈی سٹورینٹ آئی ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا سکول نیم ٹھیک ہے پھر سکول آئی ڈی یہ تو مین انفورمیشن ہے یہ آپ کو لکھ دینی ہے فرسٹ پر آپ کا فرسٹ کور ہو جائے گا باقی آپ کو بھئی اپنے ٹیچر کو سبمیٹ کرنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہو سبمیٹیڈ ٹو سبمیٹیڈ ٹو جس کو بھی سبمیٹ کرنا ہے اس ٹیچر کو یہاں پر لکھ دینا تو ایک یہ پروپر پروجیکٹ کا آپ کو انٹروڈکسن دینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بیٹا سیکنڈ پیج پر آپ کو کیا کرنا ہے جیسے یہ فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یہ فائل بنا ہوگے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ فرنٹ پیج پر آپ نے یہ ساری ڈیٹیل لکھ دی اب یہ جب پیج پلٹ ہوگے تو یہ پلے انسائیڈ ہوگا ٹھیک ہے اس پر آپ کیا کروگے اس کا جو انڈیا کا میپ ہوتا ہے بیٹا وہ میپ کو لگاؤگے ٹھیک ہے اس میپ میں آپ کو سککم کہاں پر ہے وہ دکھانا ہے پھر اس سککم کے بارے میں سککم ہے کیا کس طریقے کا پردیش ہے یہ سب چیزیں آپ کو اس والے پیج پر لکھ دینی ہے نیکسٹ سیکنڈ پیج پر ٹھیک ہے تو سیکنڈ پر آپ میپ لگاؤگے اور اس کے سامنے سککم کے بارے میں جو بھی آپ کو ڈیٹیل ویسے دینی ہے جنرل سککم کیسا ہے ایریہ ہے کتنا ایریہ اس کے اندر لے رکھا ہے کون کون وہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ لکھ دوگے کہ بھارت کا یہ سککم میں کیا ہے راجیہ ہے اور کب یہ ہوا تھا کب بنا تھا ایسے ایسے لکھ سکتے ہو وہاں پر کون مطلب اس کا مکھہ منتری ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں کتنی سیٹے ہیں یہ سب چیزیں آپ لکھ سکتے ہو اس کے بارے میں یہاں پر ٹھیک ہے بات آتی ہے تھرڈ کی تھرڈ پیج پر آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا تھرڈ پیج پر آپ کو اور بھی کچھ بتانا ہے سککم کے بارے میں تو آپ وہ بھی لاسکتے ہو اور نہیں لانا ہے تو پھر آپ کو اپنا کرنا ہے ٹوپک سٹارٹ ٹھیک ہے ٹوپک پر کیا کرنا ہے بیٹا آپ کو اس ٹوپک پر جیسے مان لو آپ کو الگ الگ سائنس میں ٹوپک بنانے تو آپ اس میں بنا سکتے ہو واتاورن کیسا ہے وہاں کا ٹھیک ہے واتاورن اور تاپ مان کیسے وہاں پر موسم کیسے ہیں ریتوئے کیسے ہیں ریتوئے کیسے آتی ہیں گرمی سردی کون کون سی آتی ہیں تو اس پر آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہاں کا جو مطلب کس طریقے کا کوہرہ پڑھتا ہے ٹھنڈ رہتی ہے وہ آپ ڈائیگرام وہاں سے گوگل سے سرچ کر کے لگا سکتے ہو ایک ٹوپکی اس پر بنا سکتے ہو دوسرا بیٹا وہاں کی ونس پتی کے اوپر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں کی ونس پتی کیسی ہے اور کون کون سے جیو جنتو وہاں پر پاہی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پر آپ بنا سکتے ہو کیونکہ وہاں کا جیسا موسم اس حساب سے ہوگا یہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ ایسے سرچ کرو گے اس نام سے تو مل جائے گا تیسرا بیٹا آپ بنا سکتے ہو وہاں پر کس پرکار کی کرسی کی جاتی ہے جیوی کھیتی کے بارے میں بنا سکتے ہو وہاں کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بارے میں سرکار نے کیا کیا مطلب اوپائے کی یا کس چیز پر جور دیا جا رہا ہے اس چیز پر بنا سکتے ہو فورت بیٹا آپ بنا سکتے ہو وہاں پر کس طریقے کا بھوجن ہے ٹھیک ہے یہ سائنس سے ریلیٹل ہو جائیں گے پرچلیت بھوجن ٹھیک ہے بھوجن کے اوپر بنا سکتے ہو پھر بیٹا فیفت آپ بنا سکتے ہو وہاں پر کس طریقے کے جو رہنا سینہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سوشل سائنس میں بھی آ جائے گا رہنا سینہ بھی ٹھیک ہے یا ویس بوسا ویس بوسا جو ہے بیٹا کی اس کی کیا ویسیستہ ہی ہے کس پرکار کی کپڑوں میں کس پرکار کا پراکرتک ریشہ یا کریترم ریشہ کس سے مل کر بنتے ہیں اور ان کی کیا ویسیستہ کیوں بنائی جاتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو ریشوں کے حساب سے آپ اس کو سائنس سبجیکٹ سے جوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا آپ کو کرنا ہے یہ بنا دیا آپ نے واحتورن کے اوپر بنا دیا پانچ ٹوپک آپ کے یہ ہو گئے اس کے علاوہ بیٹا آپ کیا کیا گھر سکتے ہو کھیتی جیوک آواز آواز کے اوپر بنا سکتے ہو بیٹا ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہو آواز کے اوپر بنا سکتے ہو کہ وہاں کا آواز کیسا ہے ٹھیک ہے آواز اور پاریستھیتک تانتر پاریستھیتک تانتر یہ آپ کو گوگل پر پتا چل جائیں گے سککیم کے نام سے کرو گے تو سکھت بیٹا بنا سکتے ہو سوری سکھتی یہ تھا سیون یہ بنا سکتے ہو کہ وہاں پر کس پرکار کی دھاتویں پائی جاتی ہیں یہ سائنس سے ریلیٹڈ ہو جائے گا پائی جانے والی دھاتو ٹھیک ہے سککیم میں والی دھاتو یہ میں نے سارے سائنس کے ٹوپک بتائی ہیں دھاتویں ان کے کیا کیا اوپیوگ ہیں وہ بتا سکتے ہو آپ ایسے سائنس سے ریلیٹ کر سکتے ہو وہاں پر یہ دھاتویں پائی جاتی ہیں ان دھاتویں کا کیا کیا اوپیوگ ہوتا کیا مہتو ہوتا ہے وہ آپ لکھ دوگے سائنس کا ہی ریلیٹی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں بیٹا میت تو میت سے آپ کیسے ریلیٹ کروگے پہلا دوسرا جو پیج ہے وہ تو سیم ہی رکھوگے سب میں انٹروڈکسن میپ کا اور میپ سے سکیم کا کیا کیا چیز ہے وہاں پر اس کے بعد میت میں بیٹا آپ کر سکتے ہو کہ وہاں پر کتنی جن سنکھیا ہے جن سنکھیا کتنی ہے بیٹا اوکے اب جن سنکھیا کے بیسیز پر وہاں پر مطلب کی جو یوہا ہے ان کا کتنا پرتیسط ہے ٹھیک ہے جو ورد ہے ان کا کتنا پرتیسط ہے یا پھر جو کیا نام ہے یوہا ہو گئے ورد ہو گئے اور کیا ہے چھوٹے بچوں کی در یا پھر جیسے وہاں پر مہیلاو کی در کتنی ہے پورسوں کی در کتنی ہے پرتی ایک ورس کتنا وہاں پر مطلب جن سنکھیا میں وردی ہوتی ہے ایسے ایسے کر کے آپ میت سے ریلیٹیڈ اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہاں کی آردھک مطلب آردھک ستھیتی کیسی ہے پرتیسط یہ سارے آپ کے کیا ہو جائیں گے میت سے ریلیٹیڈ ہو جائیں گے ایسے آپ میت سے کر سکتے ہو پھر آئی بات بیٹا ہندی کی تو ہندی میں آپ وہاں پر کس طریقے کی بھاسائی بولی جاتی ہیں یہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں فیمس ہیں کس طریقے کی وہاں پر کون کون لے کہانیاں لکھتے ہیں وہ سب وہاں لکھ دھو گے پھر آتی ہے بات بیٹا آپ کی ایسے سٹی کی ہندی کا ہو گیا ایسے سٹی میں بیٹا ان کی سنسکرتی سے ریلیٹ کر سکتے ہو کی وہاں پر کس طریقے کی نرتیا کی فونک کلائی ہیں وہ ہوتی ہیں یا کوئی چطر کلائی بنتی ہیں وہاں پر کوئی ڈروئنگ وغیرہ پینٹنگ ہوتی ہیں وہ درس آ سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہاں پر کس طریقے کی میلے کا آئے ہو جنوتا یا کوئی بھی چیزیں وہاں پر تیوہار کس طریقے کے ہیں وہاں پر مندر کس طریقے کے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سنسکرتی سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں وہ سب آپ اس میں بتا سکتے ہو ایسے سٹی میں ٹھیک ہے ہندی انگلیس سٹی ہو گیا انگلیس میں کر سکتے ہو بٹا انگلیس میں پھر سے بھاسا سے ریلیٹڈ ہی آپ بتا سکتے ہو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اوکے نیکسٹ بٹا آپ کا کیا ہے انگلیس ہندی ہو گیا میت ہو گیا سائنس ہو گیا اور کیا بچا آپ کے یہی مین ٹوپک ہے میرے حساب سے میں نے آپ کو کتنے بتا دیئے سائنس بتا دیا ایسے سٹی بتا دیا پانچ سبجیکٹ ہو گئے آپ کے ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں بٹا آپ کو اس طریقے سے آپ بنا لوگے ہاں بیٹا جس بھی ٹوپک کے بارے میں بتا رہے ہو نا گوگل سے ان کے فوٹو وہاں پر لکھو گے کلک کرو گے یا نکل وال ہو گے گوگل سے اور ان کو اٹیج کر کے ان کے سامنے بھوجن بیٹا الگ الگ طریقے کا پرشلیت ہوتا ہے وہاں پر ان سبی کے فوٹو لگاؤ گی اس کے بارے میں بتاؤ گے ان کے اندر ہمیں کس کس طریقے کے پوسکتہ تو ملتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک میں جیسے دیکھو وہاں پر سیل روٹی یا یہ تھکپا یہ ساری چیزیں وہاں پر فیمس ہے تو سیل روٹی ہے بیٹا روٹی کس چیز سے مل کر بنتی ہے چاول ہے ان کو کچھ اور نام سے بولا جاتا ہے چاول سے میں کاربو ہائیڈریٹ ملتا ہے تو اس طریقے سے آپ بیٹا ریلیٹ کر کے اس کو آسانی سے اپنا بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور بیٹا آپ اس کو آبوشن سے ریلیٹ کر سکتے ہو اپنے ہندی میں بتا سکتے ہو ٹھیک ہے یا پھر اس اسٹی میں بتا سکتے ہو کہ وہاں پر کس طریقے کہ آپ بھوشن فیمس ہیں اوکی ان کی آپ ڈروئنگ بنا سکتے ہو کل بھی لاکر آپ کو اس میں بیٹا زیادہ تر اپنی کلا دکھانی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہر سبجیکٹ سے ریلیٹ کر کے دکھانا ہے دوسرا بیٹا آپ اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے فولڈر بناوگے کچھ بھی اپنی کلاکاری سے وہاں پر آپ کو بنا کے دکھانا ہے اس کے آپ کو مارکس ملیں گے ٹھیک ہے زیادہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اوکی امید کرتی ہوں بیٹا میں آپ کو اچھے سے ایک اوورویو دے پائی ہوں جس سے آپ اپنا یہ پروجیکٹ بنا سکتے ہو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے آپ اس کو بنا لوگے گوگل پر آپ کو انفورمیسن مل جائے گی بس آپ کو وہاں سے یہ دیکھنا سیلیکٹ مطلب کی کون کون سے پوائنٹ کرنے ہے کس سبجکٹ کے اکورڈنگ ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں بیٹا اتنا ہی اپنا نیکس ٹوپک جو گا کوئی بھی ایسا ایمپورٹنٹ یا کچھ آپ چاہتے تو وہ مجھے بتا دے نا میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں جرور اس پر ویڈیو بناوں گی ٹھیک ہے تو چلیے بیٹا اس ویڈیو میں اتنا اپنا نیکس ٹوپک جو ہوگا وہ اپنی نیکس ٹوڈیو میں کریں گے تب تک لیسے ہزتے رہی یہ مسکراتے رہی یہ پڑھتے رہی راگے بڑھتے رہی تھنکیو